مولا یسیم یسیم داری و ناوہ دار علی حبیب کا خیر خلق قلعہ میر ہماری دورہ سری مخالی میں اس عنوان پر بات زر رہی ہے کہ حدیث مبارکہ کو لکھنے کا کام نبی کریم روح فرحیم علیہ السلام کے زمانہ سے شروع ہے جس پر کل پہلی قسط آپ نے ملاحظہ فرمائی آج اس کی قسط نمبر دو ہے رسولِ قینات فخرِ موجودات مالکِ کون و مقام سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زمانہ مقدسہ میں ایک شخص ہے صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کم تو اکتبو کل شیئن اسماؤہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری عادت میں یہ بات سامل تھی کم تو اکتبو میں لکھ لیا کرتا تھا جو کچھ بھی میں سرکار سے سنتا میں اس کو لکھ لیتا جو کچھ بھی سرکار سے سنتا میں اس کو لکھ لیتا یہ کون کہہ رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر اکیل عمر میں سیدنا عبداللہ بن عمر کہ سرکار علیہ السلام جو بھی ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو کیا کر لیتا اکتبو میں لکھ لیتا اس کو کیوں علیہ گوحفظہ میرا اس سے ارادہ ہوتا اب اچھے طریقے سے یہ حدیث محفوظ ہو جائے اچھے طریقے سے لکھنے کے ساتھ زہر علم محفوظ ہوتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو پس قریش میں سے کچھ لوگوں نے مجھے کہا خاندان قریش میں سے کچھ لوگوں نے مجھے کہا وَقَالُوا حالانکہ رسول اللہ بھی ایک کیا ہے بشر ہے ایک کیا ہے بشر ہے میں اس میں کلام کروں گا اب یہ حدیث کو چلنے دوں حالانکہ رسول اللہ بھی کیا ہے بشر ہے یَتَقَلَّمُ فِي الْغَادَوِ زہرِ انسان ہونے کے ناتے کبھی آپ غصے میں کلام فرماتے ہیں وَرْرِدَا اور کبھی رضا مندی کی حالت میں عام حالت میں آپ کی گفتگو ہوتی ہے تو بشر ہونے کے ناتے سے جب غصے کی گفتگو کم از کم دو اس کو دنہ لکھا کر یا سوچ سمجھ لیا کر جب بھی سرکار بولتے ہیں تو لکھ لیتا ہے جب بھی سرکار بولتے ہیں اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں عبداللہ بن عمر لکھ لیتے ہیں یوں نہ کیا کرو فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے یہ کہانا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا میں نے لکھنا ہی حدیثوں کو میں بہلے لکھتا تھا لیکن اب میں نے لکھنا چھوڑ دیا پھر خیال میں آیا ہو گیا کہ میں نے جو چھوڑ دیا میں اپنے آقا سے پوچھتوں میں نے ٹھیک کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَذَكَرْتُ ذَالِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے یہ ساری بات سرکار کے بار گانگارس کی رسول اللہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ جب بھی کوئی ارشاق فرماتے تھے فرماتے ہیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں لیکن کچھ لوگ بفتبو نے مجھے کہا ہے کہ آپ بھی کیا ہیں بشر ہیں کبھی غصے میں تو کبھی رضا میں کبھی کس حالت میں کبھی کس حالت میں تو ہر بات کو لکھا نہ کر یار سلامہ نے لکھنا چھوڑ دیا اب آپ سے پوچھ رہا ہوں عرض کر رہا ہوں سوال کر رہا ہوں میں نے ٹھیک کیا ان کی بات مان کے آپ کی بفتبو کو لکھنا چھوڑ دوں یا آپ کا حکم کیا ہے کہ میں دوبارہ لکھنے شروع کر دوں اب سننا حدیث کا جمل ہے فَأَوْمَعَا سرکار علی صلی اللہ و تسلیم نے اپنی مبارک اگل سے اپنے مبارک طیب طاہر اپنے مو مبارک کی طرف یوں اشارہ فرمائے سرکار نے کیا فرمائے یوں فَأَوْمَعَا اشارہ کیا سرکار علیہ السلام کیا کیا آپ علیہ السلام نے اگل مبارک سے اشارہ کیا اپنے مو مبارک کی طرف پھر فرمایا فَقَال سرکار نے فرمایا اُکْتُب اے عبداللہ بن عمر میں جو کچھ بھی کہوں نہ اُکْتُب اس کو لکھ لیا کر اُکْتُب اس کو کیا کیا کر لکھ لیا کر وجہ بھی شننا انہوں نے کہا نہ لکھا کر کیونکہ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَبْ وَرَسُولُ اللَّهِ انہوں نے کہا کبھی غصے کی حالت میں کبھی کس حالت میں کبھی کس حالت میں نہ لکھا کر اور سرکار نے فرما اُکْتُب اے میرے غلام لکھ لیا کر اب غور کرنا ہے فَوَلَّذِي نَفْسِ بَيَدِهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا حَقٌ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری کیا ہے جان ہے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے وہ کہہ رہے ہیں بشر ہے کبھی کس حالت میں کبھی کس میں نہ لکھ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم میں جو بھی کہوں لکھ لیا کر کیونکہ میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نکل سکتا ہی نہیں کوئی بات سمجھ آئی ہے سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم ان کو غلطی لگی ہے مجھے سمجھنے میں میں ایسا تو نہیں ہوں جس نے وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے میرے جیسا بشر ہو آپ جیسا بشر ہو کوئی عام بندہ ہو کوئی اور ہو وہ غصے میں ہو کچھ اور کہہ جاتا ہے بعد میں پھر پشمان ہوتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہنا تھا اس کی بہترین مثال یہ جتنے بھی طلاق دے کے پھر آتے ہیں ہمارے پاس پھر رونا یہی رہتے ہیں اس وقت غصہ تھا سمجھ نہیں آئی بعد میں پشمان پریشان ہوتے ہیں اب سرکار نے فرمایا یہ عام بشروع کی بات ہے ہم عام بشروع جیسے نہیں ہیں ہم عام بشروع جیسے فرمایا میری زبان مبارک سے تو جو بھی سنا کرے عبداللہ بن عمر حکم کیا دیا ہے فرمایا اکتب عمر کا سیدہ ہے فرمایا لکھ لیا کر فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَادِهِ مَا يَخْرُجُ مِنُوْ إِلَّا حَقٌ فرمایا میری زبان سے تو صرف حق ہی نکلتا ہے خواہ میں کسی آلت میں ہوں جب میں بولتا ہوں میں صرف ہاں پہ ہی بولتا ہوں تو فرما لکھ کیا فرمایا حدیث نے کس قدر وضاحت کشا تھے یعنی ایک صحابی لکھتے تھے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا یہ نہ کرو سرور دو جہاں سے جب سوال کیا فرما لکھا کرو کیا فرمایا لکھا کرو اب یہ حدیث سیاستہ میں ہے یہ حدیث کتاب کا نام لکھیں سوننِ عبی داوود سوننِ عبی داوود کتاب العلم سوننِ عبی داوود کتاب العلم کتاب العلم حدیث کا نمبر تین ہزار چھے سو چھالیس چھے سو چھالیس یعنی چھتیس چھے آلیس یا اس سے بھی مزید آسان کر دوں تین چھے چار چھے تین چھے چار تین ہزار چھے سو ہمارے پاس جو کتاب ہے کتاب العلم سونن عبی داوود اس کا صفحہ ہے ایک ہزار چھار سو تیرانوے ایک ہزار چھار سو تیرانوے اب غور کریں کس قدر قذر منہ شمس اس حدیث مبارکہ نے بتایا کہ سرور دو جہان علی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں صحابہ اکرام علیہ مریدوان احدیث مبارکہ کو کیا کیا کرتے تھے لکھ لیا کرتے تھے اور اگر کسی کا اعتراض ہوا تو سرور دو جہان علی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑو بس میں جو بھی کہوں لکھ لیا کر میں جو بھی کہوں اس کو کیونکہ میری زبان سے حق کے شوا کوئی چیز نکل سکتی ہی اس حدیث سے میں سے مسائل تو کئی ہیں ایک مسئلہ ارز کر دوں جس میں بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں اس لئے میں آپ کو ارز کرنے لگا کسی کو کوئی کہہ نا کہ چلو اس بات پہ قسم اٹھا چلو اس بات پہ اب ہمارے ہیں لوگ اگر وہ سچ بھی ہو تو ڈر رہے ہوتے ہیں مثلا مجھے کوئی کہے کہ آج آپ نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی یعنی خود پڑھائی یا پڑھی ساتھا لفظوں میں تو اب میں کہوں جی میں نے پڑھائی ہے میں کیا کہوں میں نے اس کو اعتبار نہیں آرہا کہہ رہے چلیں کہ آپ اس پہ قسم اٹھائیں اب ہمارے ہاں لوگ اس بات سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ حق اور سچ پہ قسم اٹھانے سے ڈرنا نہیں چاہیے اب مجھے کہہ دینا چاہیے اللہ کی قسم میں نے آج مغرب پہ نماز پڑھائی ہے اسی حدیث سے دیکھو نا جب سرگار علیہ السلام سے عرض کی یا رسولہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ لکھا کروں فرما اکتب لکھا کر فول لیزی کس کی قسم اٹھائی اللہ کی فرما جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے لکھ لیا کر میری زمان سے فقط ہاں کیونکہ بات صحیح تھی اس پہ سرکار نے قسم اٹھا ڈالی حالانکہ سائل نے قسم کا تقاضی نہیں کیا سائل نے قسم کا تقاضی نہیں کیا تو آپ کا اس بات پہ قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حق اور سچ پہ کہیں قسم دینی پڑے تو گھمرانے کی ضرورت ہے ہاں اگر کبھی جھوٹ پہ قسم دینی پڑے تو پھر پوری دنیا کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے نا لیکن جھوٹی قسم مت اٹھانا جھوٹی قسم اور یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ قسم صرف اللہ کی ذات کی ہوتی ہے مجھے تیرے باپ کی قسم ہے تیری ماں کی قسم ہے تجھے اپنی فلاں کی قسم ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا اشد ترہین گناہ ہے رسول اللہ کی شریعت میں ہمارے یہ جو آج کل کجر خانا شروع ہے نا لڑکیوں لڑکوں کی دوستی والا اس میں اس طرح کا باب حسد رکھتا ہے قسم کوئی ایسا نصاب ویسی قوم مالک کریم ہم سب کو اس طرح کے گندے کاموں سے ہمیشہ کے لئے نفرد ادافر رسول کائنات فخر موجودات علیہ صلی اللہ و تسلیم کے زمانہ مقدسہ سے حدیث مبارکہ کی تدوین شروع ہوگئی اس موضوع کو لے کر ہم بیٹھے ہیں اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم آکے زمانہ مقدسہ سے ہی شہاب کرام علیہ مردوان کے طرز عمل نے ہمیں بتایا کہ وہ حدیث کو کیا کیا کرتے تھے سنن دار سنن دار می کتاب کا نام کیا ہے سنن دار می حدیث کو لکھیں پھر حوالہ نکھوا دوں گا رسول کہنا فخر موجودات علیہ صلی اللہ و تصریم کی بارگاہ قدسیہ میں آپ کے ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا عبداللہ بن عمر سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں فقال یا رسول اللہ عرض کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے احدیث مبارکہ جو سنتا ہوں جو روایت کرتا ہوں فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَعِينَ بِكِتَابَ میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو لکھ کر لکھنے سے مدد حاصل کر لوں آپ کی احدیث کو لکھ کر لکھنے سے کیا حاصل کر مدد حاصل کر کیا حاصل کروں اَسْتَعِينَ غور کروں اَنْ أَسْتَعِينَ میں مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں بِكِتَابِ اَدِش اپنے ہاتھ سے آپ کی احدیث کو لکھ کر میں لکھائی سے مدد لینا چاہتا ہوں میں لکھائی سے آپ کی حدیث کو حفظ کرتا ہے یاد کرتا ہے میں چاہتا ہوں لکھ کے بھی لکھائی سے بھی حدیث کے حفظ کرنے میں مدد لے لو اِن رائی تزالی کا اگر آپ اجازت اتا فرما دے تو فقال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو بسرور دو جہاں علیہ سلام نے جواب دیا غور سے سننا یہاں حقیقت میں دو باتوں کے اجازت طلب کی جا رہی ہے ایک تو حدیث کے لکھنے کی اور دوسری سمجھ آئی چلو سور فاتحی پڑھو نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی ایا کا نعبد و ایا کا نسائی تجھی ہی سے مدد چاہیں نسائی کیونکہ جمع متقلم ہے ادھر واحد متقلم ہے اس لیے وہاں نسائی ہیں یہاں واحد کی وجہ سے باب ایک ہی ہے معنی ایک ہی ہے فقط جمع اور واحد کا مسئلہ آگیا اور یہاں پر آپ کہیں جی وہاں نسائی ہیں یہاں اسٹائی کیوں نہیں پڑھتے کیونکہ پیچھے ان مستریہ ہے جس نے اس کو مستر کے معنی میں کر دی اور اس کے اوپر زبر آگی ان اسٹائی بات وہی ہے رسول اللہ کی بارگاہ قدسیہ سے دو چیزوں کی کیا لی جا رہی ہے نمبر ایک حدیث کو لکھنے کی اجازت اگر آپ عطا فرمائیں نمبر دو میں اس حدیث کے لکھنے سے تو سرگار علیہ صلی اشارت فرمایا ان کان حدیث اس صورت میں تجھے اجازت آئے ایک رواد میں یوں لکھا ہاشے میں ان حدیث فرمائے یہ تو لکھنے کی بات کر رہا اگر وہ میری ہی حدیث ہو اگر وہ میری ہی حدیث ہو تو اس حدیث کو تجھے لکھنے کی اجازت ہے اس کو لکھنے کی کیا ہے سرکار مدینہ علیہ صلی و تسلیم سے سوال ہو رہا ہے کہ میں حدیث لکھنوں نمبر ایک نمبر دو لکھنے کی وجہ بھی عرض کی جا رہی ہے کہ میں اس لکھنے سے مدد لینا چاہتا ہوں میں لکھنے سے مدد لینا چاہتا ہوں یا رسولہ اجازت تو سرکار نے کیا عطا فرما دی اجازت اب یہ جو لکھنا ہے کیا ہے یہ اللہ ہے یا اللہ کا غیر ہے لکھنا حدیث کو لکھنا سمجھ آرہی آپ کو حدیث کو لکھنا یہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے اسی حدیث جس کو ہم پڑھ رہے ہیں سولنے دارمی سے کیا یہ اللہ ہے ہنچی بولیں اللہ کا غیر ہے نا اور اجازت کون مانگ رہا ہے صحابی رسول کون مانگ رہے ہیں توحید کے ٹھیک اداروں کو بھی کچھ عقل ہونی چاہیے کہ تم جتنا مرضی توحید پرست ہو جاؤ صحابہ کے کھرمے میں درجہ تک بھی نہیں پہن سکتے سوچ بھی نہیں سکتے گمان بھی نہیں کر سکتے وہ صحابی رسول ہو کے عرش کر رہا ہے اجازت ہو تو لکھنے سے مدد لے لوں اجازت ہو تو لکھنے سے مدد اگر یہ شرک ہوتا اولاً تو صحابی شرک کی اجازت نہ مانگتے ثانی ان چل ان سے کہ ہم تجھ اسے مدد چاہیں اور ادھر کہتے ہو کہ لکھنے سے مدد لینی ہے سرکار میں یہ جمل ہے سرکار نے فرما ٹھیک ہے لکھ بھی لیا کر اور لکھنے سے مدد بھی حاصل کر لیا کر اور لکھنے سے مدد بھی حاصل ہے تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی مدد شرک نہیں غیر اللہ کی مدد شرک نہیں کوئی ذات بھی اللہ کے سوا آل سنت کا عقیدہ تمام انبیاء سے زیادہ شان رسول اللہ صلی اللہ کی ہے تو ہمارا سلطان کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے آپ مدد کرتے ہیں تو رب کے محتاج ہو کر مدد کرتے ہیں آپ کو اللہ نے یہ شان دی ہے آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں آپ لوگوں کی کیا فرماتے ہیں مدد فرماتے ہیں اب اس کا حوالہ لکھنا کتاب کا نام ہے سونن سین نون اور نون سونن ادار می لکھنا آئے گا علف لام دال علف را می اور چھوٹی ہے ادار می ورنہ یہ دیکھنا لکھا ہو تو عربی میں اس ادار کو سمجھ آگے اندر شاید گوش اور شامی ہے اس کو دیکھ رہی جس کو لکھنا نہیں آتا ہے کتاب کا نام کیا لکھا ہے دار می دار ہی نہیں ہم صفحہ نمبر ایک سو چوالیس حدیث کا نمبر ہے چار سو انانوے چار آٹ نو چار آٹ نو لکھ لی ہے مقت بھر بھی لکھ لیں دار المعارفہ بیروت لبنان جس کو آئے وہ لکھ رہے جس کو نہیں آتا رہنے دار المعارفہ بیروت لبنان بیروت لبنان دوسری دوسری حدیث سونن دھار مجھے 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 رسول ابو بکر خلیفہ احکمات لکھوا کر بھیجے تھے کئی احکمات شریعت کے لکھوا کر بھیجے تھے جب سیدونا عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا دور آیا تو آپ نے کیونکہ اس وقت ان کے بیٹے کے بیٹے اس وقت موجود تھے ابو بکر کون موجود تھے ابو بکر عمر بن حاج کہ کیا لگتے تھے آپ کے بیٹے کے بیٹے آپ کے بیٹے کے یہ موجود تھے تو فرمایا آپ کے پاس رسول اللہ کی جتنی احادیث لکھے ہوئی ہیں رسول اللہ کی جتنی احادیث ممارکہ لکھے ہوئی ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جتنی احادیث آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں وہ سب کی سب لکھ کے میری طرف روانہ کرو وہ سب احادیث لکھ کر میری طرف کیا کرو روانہ کرو وہ سب کی سب احادیث لکھ کر میری طرف کیا کرو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے آخر میں لکھا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر احادیث کو تحریری صورت میں ہم نہ لے آئے تو ممکن ہے زخیرہ احادیث دنیا سے زخیرہ احادیث دنیا سے اس لئے میں ان کو لکھوانا چاہتا ہوں میں ان کو کیا کرنا چاہتا ہوں لکھوانا چاہتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو پینتالیس کتاب وہی ہے سونا ندار میں اور حدیث کا نمبر چار سو اکانوے چار نو ایک چار سو اکانوے امام دانمی رضی اللہ تعالیٰ آگے ایک حدیث نے غور سے سننا ہے حدیث کو جملوں کو حضرت ابو ملیح رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو کہا جو آپ کے زمانے میں حدیث لکھنے کے مخالف تھے حدیث مخالف تھے آپ نے فرما یعیبونا علینا الكتاب ہمیں ہمیں حدیث نہ لکھو ہمیں اس وجہ سے روکتے ہو کہ ہم حدیث کو لکھتے ہیں بھئی نہ لکھو وقد قال اللہ تعالی حالانکہ اللہ کریم نے قرآن میں فرما رکھا ہے حالانکہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرما رکھا ہے علم ہا اندہ ربی فی کتاب علم ہا اندہ ربی فی کتاب یہاں کتاب کا معنی ہے جس میں کچھ لکھا ہوا جس میں کچھ لکھا ہوا کہ اللہ تو فرما رہا ہے اللہ تو فرما رہا ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے فی کتاب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے ہم وہی لکھ رہے ہیں تو ہمیں کیوں کہتے ہو کہ حدیث کو نہ لکھا کرو حدیث کو جو چیز اللہ نے لکھے ہوئے اگر ہم بھی وہی لکھ رہے ہیں تو ہمیں منع نہ کیا کرو غور کریں کتنی بڑی دلیل دیئے ابو ملیح رضی اللہ عنہ نے سونہ نے دارمی صفحہ 145 حدیث کا نمبر 493 جو ابھی حدیث مبارکہ آپ نے لکھی حدیث کا نمبر 493 ہے رسول کریم رعوف الرحیم علیہ صلات و تصریم کے پیار صحابے حضرت سید انا عبداللہ بن آنس یعنی حضرت سیدنا آنس کے بیٹے حضرت سیدنا آنس کے بیٹے آپ کیا فرماتے ہیں حضرت سیدنا آنس رضی اللہ تعالی اپنے بیٹوں کو اشاعت فرما کرتے اپنے بیٹوں کو ارشاد فرما کرتے تھے کیا ارشاد فرما کرتے تھے کہ جو علم تمہیں ملتا ہے جو احادیث تم تک پہنچتی ہے ان کو لکھ کے محفوظ کر لیا کرو محفوظ یہ کون سی مقدس ہستی ارشاد فرما رہی ہے سرقار کے مقدس صحابی صحابہ کو بڑے بڑے شرف ملے ہیں لیکن اس صحابی کو خاص قسم کا شرف نصیب ہے دس سال کتنا عرصہ ان کی والدہ ماجدہ سرکار کی بارگاہ میں لے کیا آئی نا یارز اللہ یہ حضرت یانس میرا بیٹا ہے اپنی خدمت کے لئے قبول فرما رہا اپنی خدمت کے لئے سرکار جہاں علیہ سلام کی بارگاہ میں اتنی عرض کرنے کے ساتھ ساتھ عرض کی ان کے لئے دعا بھی فرما دیں ان کے لئے دعا برکت بھی فرما دیں دس سال حضرت آنس رضی اللہ نے سرکار کے دن رات خدمت کی ہے اور اکثر جو آپ کی ڈیوٹی ہوتی تھی سرکار علیہ سلام کے نالائم شریف اٹھانے کی اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے سرکار مدینہ علیہ سلام کے بستر مبارک کو اڑنے کی پھر بچھانے کی اس طرح کی ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی اکثر اگر والدہ نے کیا عرض کی تھی کہ میرے بیٹے کے لئے طور پہ کیا انہیں نظر آیا ملہ علی قاری رضی اللہ تعالی نے مرکات شرع مشکات کے اندر اسی حدیث کے دات جس میں آنس کی والدہ سنکار کے برکت پہ کلام کرتے ہیں کہ حضرت آنس سے پچھو برکت کیسے مجھے سر ہوئی جب سنکار نے دے دی دعا آپ لوگوں نے خجور کے بارے میں اتنا تو علم ضرور ہوگا کہ خجور سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے خجور کا درخت سال میں ایک مرتبہ اس کے خلاف تو نہیں ہے جہاں بھی خجور ہے حتیٰ کہ اجوہ بھی ہے کائنات کی سب سے بہترین خجور جس سرکار علی سلام نے فرما یہ جنت سے آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے سلام حدیث اجوہ بھی سال میں ایک مرتبہ پھل دیتی ہے اور مزہ کی بار حضرت آنس فرماتے ہیں سرکار نے جو دعا برکت دی ہے ملہ لکاری نے میرے باغ میں تو یوں برکت آئی کہ وہی باغ پہلے دعا دی میرا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا باقی سارے لوگوں کے باغ سال میں اور میرا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا اور آپ نے فرمایا اولاد میں یوں برکت ہوئی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد میں سے اٹھانوے بندے دفن افراد غور کرو سرور ریدوشہ علیہ سلام کی دعا کا خیزان کہ اپنے اہل میں برکت کی مجھے دعا دی شرکار میں تو اٹھانوے افراد اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں اپنا مثلا بیٹا بیٹے کے بیٹے اپنی بیٹیاں بیٹیوں کے دیر آگے اولاد ان افراد کی بات کی اٹھانوے افراد میں اپنے ہاتھ سے کیا کر چکا ہوں اور میرا باغ سال میں کتنی مرتبہ دو مرتبہ پھل دیتا ہے سرکار کو اپنے جیسا کہنے والوں سے سوال ہے جو باغ پہلے ایک مرتبہ سال میں پھل دیتا ہو اگر تم بھی سرکار جیسے ہو تو کرو دن رات محنت سرکار نے تو فقط فرما دیا تمہیں اجازت ہے مسلح بھی اٹھا لو سرکار نے تو فقط زبان مبارک الا دی تمہیں اجازت ہے مسلح اٹھا لو وہیں مسجد بنا جال لو پانچ رات کی نماز پڑھا ہو تحجد پڑھو اشرا موق تو ممکن ہے لیکن سال میں دو مرتبہ جو باغ پہلے ایک مرتبہ خل دے رہا ہو تو باری وجہ سے یہ ہو سکتا تو معلوم ہوا سرکار علیہ السلام عام بشریوں جیسے اللہ کریم نے آپ کو نور الا نور اور اگر بشری لیوادہ میں بھی بھی جا ہے تو بے ایسا کسی حیثیت سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا دیکھنا اتنا مقدس ہستی بھی اپنے بیٹوں کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ حدیث کو لکھ لیا کرو حدیث کو پتہ نہیں لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ جملہ بولتے ہوئے کہ اڑھائی سو سال بعد جی حدیث کے لکھنے کا کام شروع ہوا کتنا بڑا جھوٹ ہے سرکار کے صحابہ خود لکھتے تھے پھر اپنی اولاد کو حکم دیتے تھے کہ جو حدیثیں ہم سے تم تک آ رہی ہیں ان کو لکھ کے محفوظ کرو ان کو لکھ کے کیا کرو یہ آپ کے سامنے حدیث مبارک ہے سونن اداروی صفحہ ایک سو چھالیس حدیث کا نمبر چار سو پچانوے ایک سو چھالیس حدیث چار سو پچانوے اگلی حدیث کو ذرا توجہ سے سمات فرمائیے گا صفحہ یہی ہے صرف حدیث کا نمبر تبدیل چار سو اٹھانوے چار سو حضرت بشیر بن نحیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَسْمَو مِنْ عَبِي حُرَيْرَةً آپ فرماتے ہیں کہ میں ابو حریرہ سے احدیث کا علم لینے جائے کرتا تھا ابو حریرہ سے کیا احدیث کا علم لینے جائے کرتا تھا فَلَمَّا أَرَتُ أَنْ اُفَارِكَهُ اور جب میں آپ کی کلاس سے اُٹھ کے جانے کا کیا کرتا ارادہ کرتا تو اس وقت میں کیا کرتا جو کچھ احدیث میں نے آپ سے لکھی ہوتی جیسے آپ لکھ رہے ہیں جیسے جب ابو حریرہ سے پڑھنے آتے تو احدیث کو لکھ لیتے اور جب اختدام ہوتا اس وقت پڑھنے کا تو جو کچھ لکھا ہوتا تو اپنے شیخ ابو حریرہ کے سامنے لے آتے اور پھر فرماتے فَقَرَأْتُهُ عَلَيْ وہ مشاری احدیث جو لکھ چکا ہوتا ابو حریرہ سے سن کے وہ شاری اپنے شیخ کو سناتا کہ دیکھیں آپ نے آج یہ احدیث میان کی ہے میں اس کو لکھ کے جا رہا ہوں اگر آپ تستیق کر دیں تو اس کو محفوظ کر لیا جائے کہ واقعی میں نے یہی پڑھایا آج یہی احدیث ممارکہ پڑھائی آج ابو حریرہ کا جواب قَالَ نَعَم قَالَ نَعَم آپ فرماتے یہ کام بھی ٹھیک ہے جو تُو نے لکھا ہے میں نے یہی پڑھایا ہے دیکھو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول آپ کے شگرد آپ سے حدیث کو کیا کیا کرتے تھے لکھ لیا کرتے تھے رسول کریم روف الرحیم علیہ صلی و تسلیم کی احدیث مبارکہ کے متعلقہ صحابے کرام کے اقوال مبارک چل رہے ہیں اب غور کریں اگلی حدیث پانچ سو ایک صفہ یہیہ حدیث کا نمبر ہے پانچ سو حضرت عمر بن ابو صفیان عمر بن ابو صفیان کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدونا فاروق عاظم عمر بن خطاب سے خود سونا عمر بن خطاب سے خود سونا یقول کیا سونا سیدونا فاروق عاظم شہن شاہ عدالت فرما رہے تھے قید العلم بال کتاب جو کچھ علم لیتے ہو نا اس کو لکھ کے محفوظ کر لیا دو اس کو لکھ کے کیا کر لیا کرو یہ خلیفہ ثانی کے ارشاد مبارکہ میں سے ایک ارشاد ہے کہ اپنے شگرطوں کو جن تک آپ احادیث پہنچاتے رسول اللہ کی شریعت کا قل پہنچاتے جو آپ کی مجلس میں سیکھنے آتے آپ ان کو کیا ارشاد فرماتے کہ ان احادیث کو لکھ کر محفوظ کرو ان احادیث مبارکہ کو لکھ کر محفوظ کرو لکھ کر کیا کرو محفوظ کرو صفحہ نمبر ایک سو سنت آلیس حضرت سیدونا سعید بن جبیر سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرماتے میں سیدونا عبداللہ بن عباس کی بارگاہ قدسیہ میں جائے کرتا سیدونا عبداللہ بن عباس کی بارگاہ ہے یہ کون فرمارے حضرت سیدونا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور کن کی مجلس میں جاتے یہ صحابہ کے بھی مفتی ہیں سیدونا عبداللہ بن عباس صحابہ کے بھی کیا ہے مفتی ہیں اور انہیں علم نبی کریم نے ہی عطا فرما تھے سیدونا عبداللہ بن عباس ہوا کچھ یوں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وضو کا ارادہ فرما تو برطن میں وضو کے لئے پانی پہلے سے موجود سرکار علیہ سلام نے پوچھا یہ پانی کون لائے سیدونا عبداللہ بن عباس نے ارسلہ میں لے آئے ہوں میں نے سوچا شاید ضرورت پڑے تو میں نے پہلے پانی موجود کر کے رکھ دیا تو سرکار علیہ سلام میں ان کے اس کام سے خوش ہوئے اس کام سے اور اللہ کے بارگاہ میں ارسلہ اللہ علم کتاب یا اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دیں اللہ علم کتاب قرآن کا کیا دیں دیں علم عطا فرما دیں اب غور کریں سرکار علیہ سلام کے لئے پانی لے کر رہے وضو کے لئے تو سرکار خوش ہوئے تو قرآن کا علم عطا فرما دیں قرآن کا کیا عطا فرما دیں تفصیل کا وقت نہیں کہ آپ نے بھی کچھ کہا کہ مجھے کتنا علم مجھے آپ کی دعا کی برکت سے کتنا کچھ علم قرآن کی روشنی میں ہے یہ وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی جو سرکار صلی اللہ کے شہگیرد خاص عاب علیہ سلام کے صحابی آپ علیہ صلی اللہ و تسلیم کے حقیقی چچا کے بیٹے حضرت عباس حضرت سیدنا عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے سرکار علیہ سلام کے حقیقی چچا اور عبداللہ بن عباس سرکار کے چچا کے کیا ہیں بیٹے چچا کے کیا ہیں بیٹے ان کی مجلس میں جا رہے ہیں کون حضرت سیدنا سعید بن جبیر جین سے جبیر نہیں جبیر رضی اللہ عنہ غور کریں کیا کہتے ہیں کہ میں جب عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں آپ کے مجلس میں آپ کے پاس علم سیکھنے جاتا تھا فا اکتب فی سحیفہ فا اکتب فی سحیفہ وہ کاغذ کا یا چند ورک چند اور جن میں کچھ لکھا ہوا ہو اس کو سحیفہ کہتے ہیں اور یہ کیا فرما رہے ہیں سعید بن جبیر کہ میں عبداللہ بن عباس کی مجلس میں جو احادیث سیکھنے جاتا ان کو لکھ لیا کرتا تھا ان کو کیا کر لیا کرتا تھا لکھ لیا کرتا سارے دلائل آپ کے سامنے کل بھی ساری احادیث آپ کے سامنے رکھی کل کی ساری کی ساری احادیث سیاستہ سے عرض کی گئی آج پہلی پہلی حدیث سیاستہ سے سونن عبی دعوت سے آپ کو عرض کی اور اس کے بعد سون نے دارمی سے اتنی ساری احادیث مبرک اگرچہ اس موضوع پہ موات سین کا کلام بہت سارا مسلم کے ساتھ موجود ہے لیکن ایک انسان کے لئے اگر وہ انصاف کے ساتھ کسی مسئلے کو لینا چاہے تو اتنا کلام کافی ہے بلکہ مسلم کے لئے تو ایک حدیث ہی ہوتی ہے ایک حدیث ہی کہ سرکار نے یوں فرما دیا بات ختم ہو گئی بات کیا ہو گئی ختم تو یہاں تو کئی احادیث مبارکہ نقل کی گئی کہ سرور دو جہاں علیہ صلات السین کے زمانہ مقدسہ سے ہی احادیث مبارکہ کے لکھنے کا کیا ہو گیا تھا کام اب ایک سوال ہے جس کو عمدت القار شعر بخاری نے حل فرمایا ہے اور اس کو فتو الباری یہ بھی شعر بخاری ہیں ان دونوں محدثین نے اس اعتراض کو اٹھایا پہلے اعتراض کو سن لیں بعض احادیث مبارکہ میں ہیں کہ سرکار علیہ صلات و تسلیم نے حدیث کو لکھنے سے منع فرما دیا حدیث کو لکھنے سے کیا فرما دیا بعض احادیث میں یہ کلمات موجود ہیں صحیح احادیث میں فرما احادیث نہ لکھا کرو اور جن میں اجازت ہے وہ کل بھی آپ نے سنی آج بھی آپ نے اب محقق نے علامہ بدردین اینی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان دونوں احادیث کو نقل فرمائے کہ ایک طرف کہ لکھ لو کیا فرما لکھ لو تو آخر اس کی کیا وجہ ہے تار اس کیوں آ رہا ہے ایک ایک طرف اجازت ہے ایک ایک دوسری جانب ممانیت ہے اب اس کا جو جواب دیا غور سے سننا فرما کہ یہ سرکار علی صلی اللہ و تشریم نے اس وقت یعنی ایک خاص ٹائم پہ لکھنے کو منع فرما تھا وہ اسی قرآن کے نزول کے مفہوم کے ساتھ ملتی ہوئی کوئی حدیث بھی ذکر کی جائے تو شار بخاری نے لکھا سرکار نے فرما اب حدیث نہ لکھنا اب صرف قرآن لکھنا کہیں نکس نہ ہو جائے بعد میں لوگ یہ نہ سمجھتے رہے یہ بھی قرآن یہ بھی کیا ہے ایک جواب تو یہ ہے کہ جہاں ممانعت ہے اس حیثیت سے ہے کہ کہیں احادیث اور قرآن کیونکہ اتنا زیادہ الگ الگ لکھنے کا نظام تو تھا نہیں کوئی چیز کہاں لکھی ہوئی ہے کوئی کہاں لکھی ہوئی ہے کوئی کہاں لکھی ہوئی ہے کوئی کسی درخت کے پتے پہ ہے کسی درخت پہ لکھی ہوئی آیت کسی ورک پہ لکھی ہوئی اس انداز سے لکھا جاتا تھا قرآن وجید فرقان ابھی تو پہلا جواب انہوں نے دیا کہ اس وجہ سے سرکار نے ایک خاص پیم کی حیثیت سے نسبت کرتے ہوئے روک دیا تھی مطلق نہیں روک تھی جب کہ ایک اور جو جواب دیا جو ہر بندے کی سمجھ میں آئے گا فتو الباری نے بھی لکھا امدت القاری والے نے بھی لکھا کہ جن احدیث میں ہیں کہ نہ لکھا کرو تاریخ کے اعتبار سے یہ پہلے کی حدیث ہیں اور جن میں ہیں احدیث کو لکھو احدیث کو تاریخی پسے منظر میں یہ بعد کی احدیث مبارکہ ہیں تو اب یہ بعد والی احدیث مبارکہ نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا یعنی ختم کر دیا کیا کر دیا اس کی مثال یوں سمجھیں ابتداء اسلام میں جب کسی شور کا انتقال ہونے کے قریب وقت آتا یہ قرآن میں سورہ بکرہ میں موجود ہے تو اس میں فرض تھا اپنے گھر والوں کو وسیعت کریں کہ میری بیوی ایک سال تک میرے گھر میں رہے گی اس کو نان و نفقہ بھی دینا یہ قرآن میں سورہ بکرہ میں موجود میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دے ہوتا ہے اور سورہ بکرہ ہی میں موجود ایک اور مقام میں اللہ کریم نے فرمایا جس عورت کا شہرف ہوتا جائے وہ چار مہینے دس دن عدد میں بیٹھے اب ایک آیت میں کیا آرہا ہے ایک سال بیٹی رہے اور دوسری آیت میں اب یہ جو سال والا حکم ہے تاریخی پسے مندر میں پہلے کی آیت ہے اور جو چار مہینے دس دن کا حکم ہے یہ بعد میں آیت نازل ہوئی ہے تو اب یہ پچھلی آیت تلاوتا تو منسوخ نہیں ہوئی کہ آج تک قرآن میں وجود ہے اس کو پڑھا جاتا ہے لیکن اس کا حکم کیا ہو چکا ہے منسوخ اب ایک سال کوئی بھی خاتون عدت میں نہیں بیٹھے گی بلکہ عدت میں چار مہینے اور جس خاتون کا شہر کیا ہو گیا فوت ہو گیا اس چار مہینے دس دن والی تاریخ کیونکہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی اس نے پہلے والی آیت کے حکم کو کیا کر دیا ختم کر دیا منسوخ کر دیا بینی یہی صورت حال ہے جن آدیس میں فرما نہ لکھو یہ پہلے کی تھی اور جن میں فرما اب لکھ لو یہ آپ کا جملہ میں نے بڑھا ہے تاکہ مسئلہ سمجھ جائے فرما لکھ لو تو مطلب کیا اب وہ پہلے والا حکم ہم نے ختم یا قبر والوں کی زیارت کرنا حرام ہے سیام حدیث موجی کیونکہ زمانہ چاہلیت میں لوگ قبروں پہ سجدے کیا کرتے تھے تو ابتدا اسلام کی تھی سرکار نے حکمت جانی فرما حرام جب دیکھا اب تعلیمات عام ہو چکی ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ سجدہ فقط آہل سنت پھر سرکار نے فرما میں نے تمہیں پہلے روکا تھا کہ قبروں کی زیارت کو نہ جانا لیکن اب اجازت دیتا ہوں فاضہ روح اب جایا کرو اب قبر والوں کی زیارت کے لئے جایا کرو اب پہلا حکم منسوخ اور دوسرا ناسخ ایک اور مثال ابتداء اسلام میں دو نمازیں تھی کتنی تھی نو حضرت نے رضویہ شریف میں رکھا کتنی نماز تھی جب سرکار ویراج کی رات تشریف لے گئے تو مالک نے پانچ فرض کی یعنی پچاس سے پانچ فرض کی تو اب کوئی بھی مسلمان دو نماز ہیں وہ حکم منسوخ اور پانچ والا ناسخ من نوان یہی جملہ لکھا علامہ بدردین اینی نے امدت القاری کتاب کا نام ہے امدت القاری جلد نمبر دو جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اکاون صفحہ نمبر دو سو یہ بخاری شیف کی شرعہ عربی زمان میں اس طرح کی پچیس جلد ہیں اس طرح ایک بخاری کی شرعہ بس اتنا ہی لکھنا ہے جو آپ کو لکھوایا ہے یہ حدیث نمبر نہیں ہے صفحہ نمبر دو سو اکاون دو پانچ ایک اور دوسری کتاب ہے فتح الباری یہ بھی بخاری کی شرعہ ہے جلد ایک صفحہ دو سو ستتر صفحہ دو سو ستتر فتح الباری کی جلد کیا ہے اور صفحہ یہ دوسرا جواب آپ نے یاد کرنا ہے پہلا کسی کو نام بھی ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہوگی جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا دوسرا جواب دینا لازم ہوگا سوال کے جواب درست ہونے کے لئے کہ پہلے والی حدیث ہیں جن میں آیا نہ لکھو وہ منسوخ ہیں جن میں آیا لکھو یہ ان کے لئے ناصخ ہیں اس کو سادہ جملے میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں کہ نہ لکھنے کا حکم پہلے تھا پھر سرکار نے اجازت دی اب لکھنے کی اجازت ہے اتنا جواب بھی ہوا کہ سوال کا جواب درست مانا جائے اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ شریعت مبارکہ کا صحیح معنوں میں علم اور فاہم حاصل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے آمین بجاہ نبی کریم علیہ السلام وتسلیم اللہ صلی سیدنا و مولانا محمد نکمات حب و تر ضال یا اللہ یا رحمان یا رحم یا ارحم الرحم یا ارحم الرحم مین یا ارحم الرحم اللہ ربنا تقبل منا انکہ انت السمیل علیم و طوب علینا انکہ انت التباب الرحیم اللہ ربنا زدنا علما نافئے من القرآن والحديث و صلی اللہ تعالی على خیر خلق محمد و ارحم و سلام و رسول